سالار کو لے کے ایک بہت ہی زبردست نیوز آئی ہے جو کہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں دوستو تقریباً دو ہزار لوکیشنز جو کہ اوورسیز کی لوکیشنز ہیں وہاں یہ مووی ریلیز ہونے جا رہی ہے سالار کے میکرز نے اب سے کچھ عرصہ پہلے یہ نیوز بریک کی تھی کہ وہ اوورسیز مارکٹ جو ہے جیسے کہ نورت امریکہ وغیرہ میں وہاں پہ تقریباً دو ہزار ڈسٹریبوٹر پر یہ مووی ڈسٹریبوٹ کرنے والے ہیں یعنی کہ دو ہزار لوکیشنز کے اوپر یہ مووی جانے والی ہے نیشنل چینز کے اندر بھی اسی طرح ہمیں دیکھنے کو ملے تھا کہ کسی میں تقریباً ساڑھے تین سو لوکیشنز تھی کسی میں تقریباً دو سو ڈائی سو تین سو اس طرح چل رہا تھا سسٹم لیکن جو اوورسیز کی مارکٹ تھی راؤنڈ آباؤڈ دو ہزار لوکیشنز کے اوپر اس مووی کو ڈسٹریبوٹ کرنے جا رہے ہیں جو کہ ایک بہت ہی بڑے لیول کی ڈسٹریبیوشن ہے دوستو افیشلی تو سلار بائیس دسمبر کو ڈنکی کے ساتھ کلیش کرنے جا رہی ہے لیکن اب ڈر اس بات کا ہے کہ بائی صاحب ڈنکی کا جو ہائپ ہے اس کو اب بہت زیادہ خطرہ ہے کیونکہ کیونکہ دوستو بہت ہی زبردست لوکیشنز وہ مل رہی ہیں سلار کو اوورسیز سے بہت زیادہ لوگ اس مووی کی ہائپ کو بڑھا رہے ہیں اور بہت زیادہ لوگ جو ہیں اس مووی کی ڈیمارڈ بھی کر رہے ہیں اس مووی کی ایڈوانس بکنگ تو بہت عرصہ پہلے ہی شروع ہو چکی تھی لیکن پھر یہ پوس بون ہو گئی لیکن اس بار بائی صاحب پہلے تو مجھے ڈر تھا کہ سلار گئی بہت زارے لوگ کہہ رہے تھے کہ بھائی سلار اب نہیں رکے گی بلکل پٹے گی بہت بری طرح سے لیکن بائی صاحب اب مجھے لگتا ہے کہ ڈنکی کا جو فیوچر ہے وہ خطرے میں ہے وہ کیوں میں خود ایسر کے فین ہوں بہت بڑا فین ہوں اور ڈنکی کا بھی بہت بڑ رہا ہوں لیکن بائی صاحب سلار کے جو میکرز ہیں نا وہ پچھلے کوئی بدلہ لینے آئے ہیں پرباز جو ہے وہ ساہو کا رادشیام یا عادی پروش کا بدلہ لینے اب آئے ہیں جو پرساند نیل ہیں انہوں نے پتہ نہیں کون سے نئے ریکارڈ سوچیں اپنے دماغ میں وہ کچھ بھی میں نہیں آپ کو بتا سکتا کیونکہ مجھے خود نہیں پتا کہ ایسا وہ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ بائی صاحب ایسر کے ساتھ پنگا لینے جا رہے ہیں جو کہ ابھی اپنے دور پر ہیں ان کا ابھی ای ایرا چل رہا ہے اور ان کے ساتھ ریکٹ انہوں نے پنگا لیا ہے ان کے ساتھ ریکٹ گئے کلیش کرنے جا رہے ہیں بہت خطرنا کلیش ہونے جا رہا ہے دوستو بہت ہی زیادہ اب مجھے لگتا ہے نو ڈاؤٹ کے جو اورسیز کی مارکٹ ہے وہ ساری کی ساری ایسر کے کی ہے لیکن جب شوز ہی نہیں ملیں گے لوکیشنز ہی نہیں ملیں گی تو پھر ایسر کے کیا کریں گے یہ تو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیونکہ ڈنکی کے پاس اب بہت کم سکرینز رہ جائیں گی اگر یہ بائیس دسمبر کو سلا ریلیز ہوتی ہے تو اور وہاں دوسری سائٹ پہ ڈنکی نے بھی یعنی کہ ایسر کے نے بھی یہ کنفرم کر دیا ہے کہ ان کی مووی بائیس کو ہی آئے گی لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ اگر کاش ایسا ہو جائے کہ ڈنکی تھوڑی سی پاس بون ہو جائے نیکسٹ ائر ہمیں دیکھنے کو ملے لیکن یہ جو کلیش ہے یہ نہ ہی ہو تو اچھا ہے کیونکہ یہ کلیش بہت خطرناک ہونے والا ہے بہت ہی زیادہ تباہی ہوگی اس کلیش میں کیونکہ بھائی صاحب باکس آفیس پہ کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ آخر کیا ہو رہا ہے کیونکہ لوگ بہت زیادہ ایکسائٹی رہے ہیں دونوں موویز کو لے کے اور جو سلار کی سٹیٹیجیز ہیں وہ بہت ہی بوال قسم کی ہیں بھائی صاحب آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس طرح کی سٹیٹیجیز بنائی ہیں سلار کے میکرز نے سلار اور ڈنکی کے بارے میں آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان دونوں کا کلیش ہو یا نہ ہو یا ایسی کونسی ڈیٹس ہوں جن پہ � چینل کو سبکرائب ویڈیو کو لائک تو آپ کر ہی دیں گے کیونکہ اگر وہ نہیں کیا تو پھر کچھ بھی نہیں کیا ملتے ہیں نیکس وڈہم تب تک کے لیے